اسلام علیکم فرنٹس امید کرتا ہوں کہ ہم سب خیریت سے ہوں گے یونیک جنرم پرابٹی ڈوائزر میں خوش آمدید میں ہم لاور رحمان راج حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک گھر پہ بنائی گیا اور ایک پلار پہ بنائی گیا پانچ مڈلے کا گھر ہے اور اس کے بلکل ساتھ ٹچ پہ پانچ مڈلے کا پلار لوکیشن بہت اچھی ہے چاندہ لوکیشن ہے مشین ملہ نمبر تین میں یہ گھروں پلار آتا ہے پانچ پانچ مڈلے کے دونوں آپشن ہیں یہاں پہ گلی آپ دیکھ سکتے ہیں کنگریٹ پکی گلی ہے سولہ فوٹ کی کیلئے گیس پانی بجلی یہاں پہ آویلیبل ہے اس گھر کے اگر میں بات کروں تو بلکل سامنے دو میٹر لگی ہوئے ہیں بجلی کے بلکل سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک گیس کا میٹر لگا ہوئے ہیں یہ پانچ مڈلے کا ڈبل سٹوری گھر ہے اور اس کے بلکل ساتھ اٹیچ یہ پانچ مڈلے کا پلار ہوئے ہیں لوکیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں لوکیشن بہت اچھی ہے اس کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے پانچ مڈلے کا پلاروت ہے اس کی حد بندی ہے دونوں سائی تینوں سائٹ takiej یہ سایڈ پر دیکھیں تو یہ گھر بنا ہوئے ہیں اس سایڈ پر دیکھیں تو یہ گھر بنا ہوئے جو کہ سیل کے لیے اس کے ساتھ بلکل یہ گھر کا فرانٹ ویو ہے پانچ ملے ڈبل سٹوری یہ گھر ہے لکیشن مشین ملہ نمبر تین یہ اس کا مکمل فرانٹ ویو ہے اندر کی مکمل آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں مکمل آپ کو وزر کرواتا ہوں مین انٹرس میں آئے تو یہ ایک چھوٹا کار پہنچ ہے بائیک بغیرہ ایزلی یہاں پر پارک ہو جاتی ہے یہ بسیکلی گھلی سے کافی انچا پلانٹ ہے اس کا باقی گیس بجلی پانی ایر دی سپورٹ یہاں پر اویلیبل ہے مکمل ٹائل ماربل کا یہاں پر یوز ہوئے اس سائیڈ بھی اگر آپ کو ویو کروئے تو بلکل یہ نیچے یہاں پر بورڈ بھی ہوئے سامنے بات ہے چھوٹا بات ہے جو کہ بلکل اس کے کار پوچ کے ساتھ اٹیچ ہے پانچ ملے ڈبل سٹوری لوکیشن بہت اچھی ہے کار پوچ کے مکمل ویو کر سکتے ہیں مشین ملہ نمبر تین اور کار پوچ سے اس چیئرز اوپر جا سکتے ہیں ایک اچھا بینیفیٹ ہے اگر کوئی بھی پرچیز کرتے ہیں انویسمنٹ کے لحاظ سے تو سیپرر پوشن ہے رنٹ اوٹ ہو جاتے ہیں تو مین انٹریس پر آئے تو یہ ایک ڈرینگ روم ہے یہ ایک مکمل ویو ہے اس کی کار پوچ سے بھی انٹریس رکھی گئی ہے ملکل یہ سامنے دیکھیں سامنے وینڈو ہے جو کہ ایزا وینڈیلیشن پرپس کے لیے رکھی گئی ہے باقی ایک مکمل ویو ہے ٹی وی ہال اور کچن فولی فرنس کچن ہے کیبنس یہاں پر لگی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں مکمل جیسے ایک چھوٹا کچن ہے کافی خوبصورے کچن بنایا گیا اور ایزا ٹی وی لونچ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بلکل فرنس پر دیکھیں تو ایک بیڈروم ہے اور ایک بیڈروم اس سائیڈ پر ہے دو بیڈروم ہے اور اٹیچ ان کے ساتھ بہت ہے اس بیڈروم کا ایک مکمل ویو آپ کر سکتے ہیں بلکل یہ سامنے دیکھیں چھوٹا سا والد ہے یہ آئی تنگ سولڈ ہو گیا ہے یہ بات ہے جو کہ دو روم کے ساتھ اٹیچ ہے میڈ میں یہ بات آیا ہے کموڈ اس بات میں لگا باقی مکمل ٹائل ماربل کا یوز ہوئی ہے بورڈر پہ بھی اور نیچے بھی اور بیڈروم کا سائز سٹینڈر سائز ہے دیکھ سکتے ہیں بیڈروم یہاں پہ انسٹالڈ باقی تقریباً ساری سوڈر یہاں پہ موجود ہیں بلکل اگر فرانٹ کا ویو کرواؤں تو ایک بیڈروم اس سائیڈ پہ ہے یہ بھی کافی برے سائز کا بیڈروم ہے اور اس کے ساتھ بھی اٹیچ بہت ہے فولی وینٹیلیٹ گار ہے وینٹیلیشن کے ایک پروپر سسٹم ہے بیک سیٹ پہ اوپن گیلری رکھی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایزا لونڈری بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بلکل بیک سیٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ نل بھی لگا ہوئے ہیں وارٹر کا ایک پروپر سسٹم ہے یہاں پہ اور فولی وینٹیلیٹ ہے وینٹیلیشن کا پروپر سسٹم ہے دو روم ہے نیچے اور دو بات ہیں کچن ہے ٹرینگ روم ہے ٹی وی خال ہے مکمل ٹائل ماربل کا ٹیورہ ماربل کا یوز ہوئے نیچے مکمل ایک ویو کر سکتے ہیں پانچ مرلے ڈبل سٹور یہ گھر ہے تو میں اوپر کا آپ کو مکمل ویو کرواتا ہوں اور اس کا بھی آپ کو فردن ڈیٹیل دا دوں گا سٹیلز ہیں جو کہ فلور کی طرف جا رہی ہیں مکمل اوپر کا آپ کو ویزٹ کروا دیتا ہوں سٹیلز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنی گری ماربل کا یوز ہوئے وہ جو سکارٹنگ ہے نیچے بھی اور اوپر بھی مکمل بلاک لڑ میں سکارٹنگ کے گئے ہیں آپ فلور پہ آئیں تو ایک چھوٹا حال ہے یہاں پہ بلکل سامنے دیکھ سکتے ہیں اور رائٹ سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپن کچن رکھا گیا یہاں پہ ایک چھوٹا کچن ہے یہ کچن ہے اور اسے بلکل سامنے سے اگزاد دیا گیا ہے وینتی لیشن دیا گیا ہے اس سائیڈ پہ ایک ڈور رکھا گیا ہے جو کہ اوپن گیلری میں اوپن ہوتا ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچن کے ایک مکمل بیو ہے چھوٹی کچن ہے اور یہ چھوٹا سا ایک خوال رکھا گیا ہے مین انٹرس پہ آئیں تو لو بی ہے تو یہ مین انٹرس پہ آئیں تو لو بی ہے بلکل یہ سائٹ پہ ایک روم ہے روم کے جو سائزز ہیں سٹینڈرڈ سائزز ہیں بلکل سامنے دیکھیں تو ونڈو ہے جو کہ وینٹیلیشن پرپس کے لیے اوٹ سائٹڈ آپ کو میں نے آرڈی ویو کروایا ہے فولی ونڈیلیشن پر فرنٹ پہ بھی ٹکھا گیا ہے اور بیک سائٹ پہ بھی فولی ونڈیلیشن پرپس کے لیے ہے تو یہ ایک روم ہے اس سائٹ پہ کافی بڑے سائزز کا ٹی وی حال ہے اور اسے جو ونڈیلیشن اس سائٹ سے بھی دیکھ گیا بلکل سامنے دیکھیں تو ونڈو رکھی گیا ہے جو کہ ایزا ونڈیلیشن پرپس کے لیے ہے اور نچے ٹویڑا بارنبل کا یوز ہوگا ہے اور اوپس سنی گرے ماربل ہے تو بلکل فرنٹ پہ دو سٹینڈر سائز کے بیڈروم ہیں ایک بیڈروم یہ یہ بیڈروم کا مکمل ویو ہے اور اس کے بلکل ساتھ سامنے دیکھ سکتے ہیں اٹیچ بات ہے آپ کو بات کا بھی ویو کروا دیتا ہوں یہ بات کا مکمل ویو ہے دیکھیں یہ مکمل ڈائل کا یوز ہوگا ہے کموٹ اور انڈین سردونوں سے یہاں پہ انسٹالڈ ہیں باقی تمام سیسے یہاں پہ انسٹالڈ ہیں مکمل ڈائل ماربل کا یوز ہوگا ہے آئیس بات میں بھی اور یہ روم کا ایک مکمل ویو ہے بلکل فرنٹ پہ ایک بیڈروم ہے اس بیڈروم کا بھی سائز دے سکتے ہیں سٹینڈر سائز ہے بلکل بیگ سائٹ پہ ونڈو ہے جو کہ وینڈیلیشن پرپس کے لیے کیونکہ بیگ پہ اوپن سپیس رکھی گیا جو کہ وینڈیلیشن پرپس کے لیے اور نیچے جو سپیس بچتی ہے وہ ایزا لونڈری یوز ہو رہی ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بیڈروم کا مکمل ویو اور ڈیٹیل آپ کو فردن بتاتا چلوں تو ٹوٹل پانچ بیڈروم ہے ایک ڈرینگ روم تین بات ہیں دو کچن ہے ایک نیچے کچن ہے ایک اوپر دو ٹی وی خال ہے مکمل ٹائر ماربل کا یوز ہوئے ہیں پرائیم لوکیشن ہے مشین ملا نمبر تین میں یہ گھرات ہے بہت اچھی لوکیشن ہے تمام سولتے گیس پانی بجلی یہاں پر اویلیبل ہے تو اوپر کا بھی آپ کو ویو کروا دیتا ہوں جو کہ یہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر ٹائرس کی طرف جا رہی ہیں تو اوپر کا آپ کو مکمل ویو کروا دیتا ہوں جو ڈبل سٹوڑی کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں جو یہاں پر ڈیٹیل ہے تو اوپر والے فلور پہ آئیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی برے سائز کی ممتی ہے جو کہ ایزا سٹور بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بالکل آؤٹسائیڈ جائیں تو فرنٹ پہ اوپن ٹائرس ہے آپ سٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اگر میں بیک سیڈ پہ آپ کو ویو کروا دیتا ہوں تو بیک سیڈ آپ ایزا لونڈری بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بیک سیڈ پہ ایک بات رکھا گیا تو یہ ٹائرس کا بھی ایک مکمل ویو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو فردن آپ کو کمپلیٹ جو ڈیٹیلز ہیں گھر کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پانچ ملے ڈبل سٹوڑی یہ گھر ہے لوکیشن مشین ملہ نمبر تین ٹوٹل پانچ بیڈ روم ہے ایک ڈرینگ روم ہے تین بات ہیں دو کیچن ہے دو ٹی وی ہال ہے اور سب سپر ممٹی ہے جو کہ کافی برس ہے اس کی ہے ایزا سٹور بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور بلکل اس کے ساتھ اٹیچ بات بھی ہے جیسے کہ آئیے ویڈیو میں بیو کر سکتے ہیں باقی اوپن ٹائرس ہے سٹنگ کے لیے آپ راکھ سکتے ہیں کس بھی پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں لوکیشن بہت اچھی ہے تو باقی جو سہولتوں ہیں وہ میں ان سہولتوں کی بات کرتا چلوں تو گیس پانی بیجلیں یہاں پر اویلیبل ہے اگر میں اراؤنڈ میں مکمل ویو کرو ہوں تو مکمل عبادی والا آری ہے بلکل شہر کے وست میں اور بلکل جو شاندار چوک ہے جو مین شہر ہے بزار ہے اس کے بلکل نزدیگ ہیں کچھ ہی فاصلے پر اگر آپ بزار کے طرف جاتے ہیں کچھ ہی فاصلے کا ڈسٹنس ہے آپ بزار بھی پہنچ جاتے ہیں لوکیشن بہت اچھی ہے شاندار لوکیشن ہے مکمل اراؤنڈ میں بھی آپ ویو کر سکتے ہیں تو گھر کی ایک مکمل ویزر میں نے آپ کو کروا دی اس کے جو ڈیٹیئرز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو جو انٹریسی حضرات ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میرے ڈسکرپشن میں موجود اور سکرین پہ بھی آ رہا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ کمیٹ زور کیجئے گا تو اپنا خیار رکھئے گا ملتے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ